اسلام علیکم ویلکم ٹوہریہ سٹیٹ سلمان وصول آپ سے محادث ہوں پلس نائن ٹو تری ڈبل ٹو فو ڈبل ڈبل ڈیڈو ڈبل نائن سکس سیمن میرا موبائل نمبر ہے ڈی ای اچ ای فیل نائن پریزم میں ہم سیکٹر اس اور جی میں کال جو پوسیشن لسٹ آئی ہے فائنلی جو لو اومبر میں میں نے پوسیشن اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے واضح سے اب آپ سے ڈسکس کروں گا ویرس تھوڑا سا پہلے میں بریف کر دنوں سیکٹر کیوں میں آلیڈی ایک سے تین سو کی نمبرنگ میں تری ریٹی کی نمبرنگ تک پوزیشن ہے ایک کنال میں جسٹ باقی یہ سارا پورشن ابھی ہے سیکٹر آر میں ایک کنال کی سالموٹس نائنٹی نائن پرسن پلوٹس میں پوزیشن ہے اور دس مرلہ میں بھی یہ جو مین کی پٹی ہیں دو اور اس سائیڈ پر پوزیشن ہے اور پانچ مرلہ میں تقریباً بائیس سو نمبرنگ ہے مفتلی رینج میں کچھ پورشن یہ اور سب نون پوزیشن ہے اور یہ نون پوزیشن ہے اس کے لیوہ سارا پوزیشن آ چکا ہوا ہے اس کے بعد یہ چینل جو نیکس ٹرم میں سیکٹر ڈی اور ای کو دو ہزار تیس میں پوزیشن دیا تھا ای میں تقریباً کوئی اس ٹرم جو پوزیشن ای بلاگ میں تقریباً ای بلاگ میں کوئی ایک ہزار جو لاس نمبر آتا ہے ایک ہزار سر سر تک کی نمبری ہے اور اس میں جو پوزیشن ہے تقریباً فائی ساڑھے پانسو نمبرنگ میں موصلی فیریاد میں یہاں پر بھی پوزیشن ہے یہاں پر بھی سارا پوزیشن ہے کچھ یہ پوزیشن ابھی نون پوزیشن ہے سارا یہ میں نے سیکٹر ڈی اور ای کی کافی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ اس کا لنک میں شیئر کر دوں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے لسٹ بھی وہاں پر ساری شیئر کی ہوئی ہے اس کے بعد سیکٹر دی میں دو کنار میں یہ پوزیشن دیا ہوا ہے اس پورشن میں اس پورشن میں اور کچھ اس پورشن میں یہ ابھی کچھ پٹیاں ہیں جس میں پوزیشن ابھی سٹیل دیو ہے اس کے علاوہ ڈی بلوک میں جو میجر پوزیشن ایریا ہے اس جو مین کریم والا ایریا ہے وہ بھی وہ پوزیشن میں دیو رہتا ہے ڈی بلوک میں بہت کم نمبرنگ کو پوزیشن ملا ہو ہے تقریباً جو ڈی بلوک میں تقریباً کوئی جو پوزیشن ملا تقریباً کوئی فور انڈر کے نمبری میں چار سو پلوٹس ہیں ٹوٹل جس میں پوزیشن ہے جو تقریباً یہاں سے سٹار ہوتا ہے سکس سکسی سے لے کر چودہ سو کے نمبری میں چار سو پلوٹس ہیں کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے وہ بڑی رینڈم سی لسٹ ہے اس میں پوزیشن ہے اس ویہا سے ابھی تک کہ یہاں پر بھی کوئی کارنشو پرائیم ایری ہے جہاں پر ہے ابھی بھی پوزیشن آئے گا تو وہاں پر تیزی سے ہوگا اس کے بعد اپنے سیکٹر جی میں پوزیشن کی بات کریں تو سیکٹر جی میں تو ٹوٹل جو نمبریں گیا ہے جو لاس نمبر آ رہا ہے آٹھ سو اٹھارہ ہے ایک سے لے کر دی ایچ نے کل جو لیس شیئر کیا تقریباً پان سو ستہ نمبر کو پوزیشن ملایا ہے اس پورشن میں چار مرلہ کو سارا پوزیشن مل چکا ہوا ہے ادھر دو مرلہ سیکٹر شاپ کو بھی انہوں نے پوزیشن دیا ہے اس کے علاوہ کچھ جو اس میں جی بلوک میں پاکٹ سیز پورشن میں نہیں ملا کچھ پلوٹس رینڈم کچھ پلوٹس ہیں جن کو نہیں ملا اس کے علاوہ یہ سات سو وارٹس والی نمبریں گیا ہے جہاں پر بھی پوزیشن نہیں ملا اوورال یہ پوزیشن میں جو ہے جی بلوک میں بہت بڑے پوزیشن کو پوزیشن مل گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو گھر جلدی ملیں گے کیونکہ پوزیشن بھی صاف ہے لوکیشن بھی ٹھیک ہے اور زیادہ جہاں جتنی گھر زیادہ سوری جتنی زیادہ پلوٹس کو پوزیشن ملا تو پروبیلٹی انڈ یوزر کی زیادہ ہی ہوتی ہے اس پورشن میں کیونکہ ڈی اور ای میں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے کیوں میں بھی مسئلہ آتا ہے یہاں پر ایک دو پلوٹس ہی ہوتے ہیں یہاں پر زیادہ سپلائی ہو تو اچھے پلوٹس میں زیادہ چانس ہوتا ہے گھر پلے بننے کا اس کے بعد جو سیکٹر ایف میں دیکھ لیں سیکٹر ایف میں ٹوٹل جو نمبرنگ پلوٹ کی ہے ایک سے لے کے ٹھارہ سو پچاس ہے جس میں مجورٹی ایک کنال کے ہیں صرف دس ملے کی یہ پورشن ہے ایک اسی خوروڑ اور اسی خوروڑ کی بیک سائٹ پہ اس پورشن میں دس ملے میں تقریباً ایک سو ساٹھ پلوٹ ہیں جن کو پوزیشن ملا ہے اور جو ایک کنال کے ہیں تقریباً بہت بڑا پورشن ہے جس میں پوزیشن ہے پارشلی پورشن ہے جس میں 368 میں سے آنورڈ اس پورشن میں نہیں پوزیشن ہے ان پورشن میں کچھ پلوٹس ہیں جس میں پوزیشن نہیں ہیں باقی اوورال پوزیشن ہے لسٹ میں شیئر کاو سے لینک رسپشن میں دوں گا جس میں آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں جس میں پوزیشن آikt ہے یہ پورشن سارا کلیر ہے یہ شیسان سو آٹھ سو والا Linkedra gun Wangاجہ یہ سارا کلیر ہے یہ بھی کلیر ہے کچھ پورشن ہے اس پورشن میں کچھ یہاں پر نمبرنگ ہے کچھ یہاں پر نمبرنگ ہے یہ والی نمبرنگ یہ ساتھ سوالی نمبرنگ یہاں پر پوزیشن نہیں ملا لیکن ایک کنال کے تقریبا تقریبا موسٹی ایڈیا کو پوزیشن مل چکا ہوئے پندرہ سو انتالیس پرات ہیں جو دن میں پوزیشن مل ہے یہ بھی اچھی اپشن ہے کیونکہ اب باہر کے پاس زیادہ اپشن ہے باہر بھی کافی بائیرز ہمیں پوچھ رہے تھے کہ پوزیشن لیسٹ کہاں ہیں تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ ہم جب پلاڈ لے رہے ہیں وہ سیکٹر ڈی ای کی طرح کوئی پارشل نہ ہو ویڈ کرنا پڑتا ہے ہم گئے ایز این یوزر دیکھنا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اگلے دو چا چھے مینے میں یا ایک سال میں جب گھر سٹارٹ کرنا ہے سوری آج تھوڑا گلہ خراب ایک سوئے سے آپ کو ڈیسٹر بس ہو رہی ہے زون ٹو میں سارا پوزیشن دے دیا ہوا ہے چار اور آٹھ مرلہ میں کمرشل میں زون ٹری میں اس پورشن میں پارشل پوزیشن چار مرلہ میں ملا ہوا ہے اور زون ٹون میں بھی تقریبا اس ٹائیس نمبر سے آن ورڈ نائنٹی تک کی پوزیشن ہے آٹھ مرلہ میں یہ پورشن جو پٹی ہیں بھی بھی ہے وہ چار مرلہ میں سارا پوزیشن ہے میرے اس کے بعد جو میرے موسٹ انکورنگ پویسٹن ہو رہا ہے جو کہ کس بلوگ کو پوزیشن ہوگا ملے گا ہمیں یہی سوال کبھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ میرا سیکٹر بی میں ہے کوئی سیکٹر کے کے والے سے کوئی سیکٹر بی فر بریو کوئی سیکٹر پی فر پاکستان سیکٹر ایم میں پوزیشن کے والے سے بہت کوئیسٹن آ رہے ہیں کیا جی کیونکہ ہم نے کافی جو لاس ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہونگرونڈ آپ کو ہی کہ سٹریٹ کا بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر مسئلے ہیں یہاں پر ہونگرونڈ ہے یہاں پر ڈی بی پول لگ چکے ہوئے ہیں یہاں پر ٹرانسفر بھی لگ چکے ہوئے ہیں لیکن پوزیشن نہیں آ رہا جو مین ریزن مجھے اپنی تنکنگ ہے میری اور ہونگرونڈ سائٹ پر دیکھ کرو لیکٹی فکیشن کا مین مسئلہ جو مین مسئلہ ان کو لیکٹی فکیشن کا ہے جو ان کو مین گریڈ سے ابھی تک ملا نہیں ہے تو اس وجہ سے پوزیشن لیٹ ہو رہا ہے سیکٹر اب یہ ایکسپیکٹی رنس سیکٹر ایج ہے اور سیکٹر اے سیکٹر پی اور سیکٹر کیو اور سیکٹر ڈی ای کا جو ریمین پورشن ہے ان کو ملے گا جو این ایم ایل ک این بی این جے وہ نیکس یئر یہ آپ کو پوزیشن ملیں گے کیونکہ ابھی ان کو مل جائے نا اس سال میں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا جس طرح جیس فیڈ سے پوزیشن آ رہا ہے تو یہ تھی آپ کی آج کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ہیل فل ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے میں نمبر بڑا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ